جملہ انشائیہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں کیونکہ خبر اگر تو واقعہ کے این مطابق ہے تو سچی ہے اگر واقعہ کے این مطابق نہیں ہے تو جھوٹی ہے یہ خبر کی تعریف ہے یعنی کہ اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ کسی سچی خبر کو بھی جو ہے نا وہ یہ کہہ سکیں جی اس میں بھی جھوٹ کا احتمال ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ جب ایک بات واقعہ کے این مطابق ہو گئی تو اس کا دوسرا احتمال ختم ہو گیا مثال کے طور پر ایک خبر وہ ہے جو اللہ نے دی ہے اس میں تو جھوٹ کا احتمال ختم ہو گیا ایک بات وہ ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا ہمیں بڑے سکہ اور باوسوق ذرائع سے جو چیزیں علم ہوتی ہیں اس میں جھوٹ کا احتمال ختم ہو گیا سچی بات کے اندر محض خامخا تعریف کی وجہ سے جھوٹ کا احتمال پیدا کرنا یہ باطل ہے ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے اور وہ اس پر قرائن اور شواہد پیش کرتا آپ پھر بھی اس کو کہتے ہیں جی آپ کی خبر ہی ہے نا تو خبر تو وہ ہوتی ہے جس کو سچا بھی کہہ سکے اور جھوٹا بھی کہہ سکے تو یہ بات غلط ہے بات سمجھائی ہے یہ ایک تعریف ہے کہ خبر اس کو آپ سچا بھی کہہ سکتے ہو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہو لیکن جب اس کی ایک جانب راجے ہو گئی پھر اس کی دوسری جانب کو آپ غالب نہیں کر سکتے مثلا سچا ہونے والی جانب راجے ہو گئی تو آپ یہ کہہ کر اس کو غلط کہہ دو کہ جی ممکن ہے یہ ایسے ہو یا اس کے جھوٹ والی جانب غالب آگئی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ کے عین مطابق نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دو جی خبر تو وہ ہوتی جو سچی بھی ہو سکے تو یہ محض اس طرح کے احتمالات پیدا کر کے باتوں کو خلط ملت نہیں کیا جائے گا تعریف یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو یا سچا کہہ سکو یا جھوٹا کہہ سکو البتہ سچا کب کہیں گے اور جھوٹا کب کہیں گے اس کے لیے الگ الگ اصول ہیں جب خبر واقعہ کے عین مطابق ہو تو آپ اس کو صرف سچا کہیں گے جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور جب واقعہ کے مطابق نہ ہو آپ اس کو جھوٹا کہیں گے سچا نہیں کہہ سکتے بات سمجھا گئی ہے جملہ خبریہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل یعنی کہ یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ جملہ اور کلام وہ ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنتے ہیں اگر پہلا کلمہ بناتے وقت آپ نے پہلا کلمہ اسم رکھ دیا دوسرا اسم ہو یا نہ ہو تو اس جملے کا نام کیا پڑھ جائے گا جملہ اسمیہ اور اگر آپ نے جملہ بناتے وقت جو کلمات چنے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ نے فعل کو رکھ دیا تو پھر اس جملے کا نام کیا پڑھ جائے گا بارک اللہ فیغ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ اسم ہو یا فعل اس سے کوئی سروکار نہیں جیسے زیدن عالمن اور زیدن عالیمہ اب یہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں پہلے کو دیکھیں زید اور عالم دونوں ہی جملہ اسم دونوں اسم ہیں زید بھی اسم ہے عالم بھی اسم ہے لیکن زیدن عالیمہ میں زید تو اسم ہے لیکن عالیمہ فعل ہے وہ اسم نہیں ہے تو لیکن ہم نے دیکھنا پہلے کلمے کو دونوں کا پہلا حصہ اسم ہے اس لئے ہم کہیں کہ دونوں ہی جملہ اسمیہ ہیں ان میں ہر ایک جملہ اسمیاں خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند علیہ جس کو مبتدا کہتے ہیں دوسرا حصہ مسند جس کو خبر کہتے ہیں مسند علیہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے ٹیک لگائی جائے اعتماد کیا جائے دوبارہ مسند علیہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دی جائے کسی چیز کا جس کے ساتھ سہارہ بنا دیا جائے ٹیک لگا دی جائے اس کو مسند علیہ کہتے ہیں اور جس کی نسبت کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں بہت سمجھ جا گئی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں عبداللہ کی کتاب یا میں یوں کہتا ہوں دوسری مثال لیتے ہیں میں کہتا ہوں زید عالم ہے اب عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے تو جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مسند علیہ اور جس کی نسبت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں مسند بھارک اللہ حافظ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ مسند علیہ ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے زید عالم ہے اور زید عالم ہے زید نے جانا تو لہذا پہلا عیسیٰ ہوا مسند علیہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو مبتدہ بھی کہتے ہیں مبتدہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے جملے کی ابتداء ہو رہی ہوتی ہے سمجھا گئی اس لیے اس کو مبتدہ کہتے ہیں دوسرا عیسیٰ مسند ہے عالم اور عالمہ یہ مسند ہے کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو خبر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلے کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہے کہ وہ بندہ اس طرح کا ہے اب عالم نے زید کے بارے میں آپ کو خبر دی کہ وہ عالم ہے اور عالمہ جانا اس نے جان لیا اس نے خبر دی ہے زید کے بارے میں کہ زید نے جان لیا ہے بات سمجھ آگئی تو اس پورے پیرے کے اندر اب تک آپ تین چیزیں پڑھ چکے ہیں نمبر ایک جملہ اسمیاں وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو دوسرا چاہے اسم ہو چاہے فیلو دوسری چیز اس کے پہلے حصے کو مسند علیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور دوسرے حصے کو مسند کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت کی جاتی ہے نمبر تین مسند علیہ کا ایک نام مبتدہ بھی ہے کیونکہ اس سے جملے کی ابتدہ ہوتی ہے اور مسند کا دوسرا نام خبر ہے کیونکہ یہ اپنے پہلے کے بارے میں خبر دیتا ہے اب جملہ اسمیاں کے معنوں میں ہے ہوں ہو آتا ہے جب آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو اس میں ہے ہوں ہو آتا ہے زید عالم ہے زید نے جانا ہے تو ہے ہوں ہو بغیرہ اس کے اردو ترجمہ میں آئے گا بات سمجھ آگئی آگے ہے جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فائل ہو فعل کہتے ہیں کام کو اور فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو عربی زبان کی ترتیبی ہوتی ہے کہ فعل کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے ورب کو اور فائل سبجیکٹ کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے جیسے عالمہ اس نے جان لیا زیدن زیدنے اب جاننا ایک فعل ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا زید اس کا فائل ہے اس کو بعد میں ذکر کیا عالمہ زیدن زیدنے جانا سامیع بکرن بکر نے سنا سامیع فعل ہے اور بکر جو ہے نا یہ اس کا فائل ہے تو اس میں ہر ایک جملہ فعلیہ ہے ان کا پہلا حصہ مسند جس کو فعل کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند علیہ جس کو فائل کہتے ہیں آپ نے پیچھے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسند علیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے اگر وہ پہلے آ جائے تو بھی وہ مسند علیہ ہوگا اگر وہ بعد میں آئے تو بھی مسند علیہ ہوگا اب دیکھیں زید نے جانا جاننے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف تو جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں مسند علیہ تو زید کیا بنا مسند علیہ اور جس کی نسبت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں تو نسبت کس چیز کی ہو رہی ہے علم کی تو یہاں پر عالمہ علم فعل مسند ہوا اور زید مسند علیہ سامیع بکرن بکر نے سنا سننے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے تو بکر کیا ہوا مسند علیہ اور سننا کیا ہوا مسند بارک اللہ اب جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند علیہ کا نام تھا مبتداء اور خبر جملہ فعلیہ میں مسند اور مسند علیہ کا نام ہو رہا ہے یہاں پر مسند کو کہیں گے فعل اور مسند علیہ کو کہیں گے فاعل کیونکہ جگہ بدل گئی وہاں پر اسم پہلے تھا فعل بعد میں تھا اب یہاں پر فعل پہلے آگے اسم بعد میں چلا گیا ماہ سمجھ آئی جگہ بدلنے سے ان کے نام بھی بدل گئے وہاں پر مسند علیہ مبتداء تھا یہاں پر مسند علیہ فائل ہے وہاں پر مسند خبر تھا یہاں پر مسند فعل ہے سمجھ آگئی عربی زبان میں فعل پہلے ذکر کیا جاتا ہے فائل بعد میں اور مفہول اس کے بعد جبکہ اردو زبان کے اندر فائل پہلے ہوتا ہے اور فعل بعد میں ہوتا ہے پر مسند علیہ مبتداء ہے اس کے خبریاں پہلے مانون نے کہا ہے انہوں نے وہ دو آتا ہے جی جی وہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ساری باتیں نہیں ذکر کی سارا نہیں نہ ذکر کیا تھوڑا سا انہوں نے دو تین ذکر کر دی ہیں جی آگے چلیں جی مسند علیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے اس کو مبتداء اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتداء ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو پیچھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسند علیہ کو مبتداء تب کہیں گے جب وہ جملہ اسمیہ میں ہو لیکن وہی مسند علیہ اگر جملہ فائلیہ میں آجے تو پھر اس کو مبتداء نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ابھی ابھی پڑھا آپ نے مسند علیہ کا دوسرا نام مبتداء اس وقت ہوگا جب وہ جملہ اسمیہ میں آئے گا جب وہ جملہ فائلیہ میں آئے گا مسند علیہ پھر اس کا دوسرا نام کیا ہوگا فائل بارک اللہ فیقہ مسند وہ ہے جس کی دوسرے کی طرف نسبت کریں اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے اب یہ بتائیے اس کو خبر کب کہیں گے شاہ باش اور اگر یہ جملہ فائلیہ میں آئے تو پھر اس کو کیا کہیں گے پھر کیا کہیں گے فائل بارک اللہ فیقہ اب وہ اس نے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہتا ہے اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند علیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعل مسند ہو سکتا ہے مسند علیہ نہیں ہو سکتا اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کیونکہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ذات ہوتی ہے آپ کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کریں گے کام کی نسبت کام کی طرف نہیں کر سکتے بات سمجھائی فعل کام ہوتا ہے تو فعل کی نسبت کی جاتی ہے فعل کی طرف نسبت نہیں کی جاتی تو لہٰذا فعل صرف مسند ہو سکتا ہے مسند علیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی طرح نسبت نہیں ہو سکتی وہ خود نسبت ہوتی ہے اور جو اسم ہے نا یہ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند علیہ بھی ہو سکتا ہے جیسے زیدن عالمون عالم ہونا بھی اسم ہے عالم بھی اسم ہے اور زید بھی اسم ہے اب زید یہاں پر مسند علیہ ہے اور عالم حالانکہ وہ اسم ہے لیکن وہ مسند ہے کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے زیاد کی طرف تو مسند اور مسند علیہ میں اصل قائدہ یہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند علیہ جس کی نسبت کی جائے وہ مسند تو لہٰذا حسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند علیہ بھی فیل صرف مسند ہو سکتا ہے اس کی نسبت کی جا سکتی ہے لیکن اس کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے اور حرف نہ اس کی نسبت کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا سکتی ہے اب جیسے زیدن عالم ان کے اسم زید اور عالم دونوں اسم ہیں عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اس لیے زید مسرد علے عالم مسرد ہوا اور فیل کی مثال جیسے زیدن عالمہ یہ مثال انہوں نے غلط لکھ دیئے زیدن عالمہ اور عالمہ زیدن ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اس لیے عالمہ مسرد ہوا اور زید مسرد لے اور حرف نہ مسرد ہوتا نہ مسرد لے ہوتا بات سمجھ آگئی آگے جو چیز آپ نے پڑھ لی ہے نا اس کی تھوڑی اسی وہ آپ کی پریکٹس کروائے گا یہ کل چلیں ٹھیک ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمد